اچھا ابھی پچھلے سال تقریباً چھے یا ساٹھ ڈسمبر کی تاریخ تھی میرا میرے شہر میں غیر مقلدوں سے مناظرہ ہوا رات بھر مناظرہ چلا اور صرف اسی ٹوپیک پر کہ محمد نور ہے کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھئے میرا بھی ایک مزاج ہے چونکہ علیوہ نہ ہونا میرا بھی ایک مزاج ہے میں دشمن کو دلیل سے دلیل کرتا ہوں میں نے انگل سے روایتوں سے کتابوں سے تاریخوں سے دلیلیں دی جب سب کچھ تہہ ہو گیا اب وہ آخر میں زد پر آ گیا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر قرآن سے بھی کوئی ایک دلیل دکھا دیجئے توجہ کیجئے گا میں نے اسی وقت قرآن کی آیت پڑھی میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے نبی انہا ارسنہ کا ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ونظیرا ہم نے آپ کو درانے والا بنا کر بھیجا ودائیل اللہی بھیج نہیں وسراجن منینا اور ہم نے آپ کو اپنا عزن دے کر نور باتنے والا چراغ بنا کر بھیجا توجہ سراجن منینا ہم نے آپ کو نور باتنے والا چراغ بنا کر بھیجا نہیں پہنچا میرک کا بجوار اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو نور باتنے والا چراغ بنا کر بھیجا اچھا چراغ کیا ہے کمرہ اندھیرہ ہے تاریخی ہے اندھیرہ ہے چاروں طرف آپ نے چراغ جلایا چراغ رحمت ہے نا چراغ رحمت ہے آپ نے چراغ جلایا چراغ خود روشن ہوا اور پورے کمرے کو روشن کر دیا اللہ جانے کہا ہے مجموع چراغ کا کام ہے دوسروں کو روشنی دینا اب ایک جملہ کہوں گا کمرہ اندھیرہ تھا چراغ جلا چراغ نے آپ سب کو روشنی تو دے دی چراغ نے کمرے کو روشن تو کر دیا مگر خود اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا خود اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا اور اگر کسی جاہل کے دباغ میں یہ خورا فادی خیال پیدا ہو جائے نہ کہ ہم بھی چراغ جیسے تو چراغ کی لو میں ہاتھ لگ کر دیکھ لینا رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا اللہ کہہ رہا دیکھو میرا محمد نور باتنے والا چراغ ہے اگر اپنے جیسا خب جا تو توزخ میں جلا دوں گا موسیقی